ایمان کے اصول صحیح عقیدہ راسک کرنا اور انہیں تقویت پہنچانا شریعت اسلامی کی پابندی کرنے عدل و انصاف قائم کرنے امن و سلامتی فیلانے اتحادی امت کو برقرار رکھنے اور اسے کمزور کرنے والے اناثر سے متنبع رہنے اصلاح اور صلح سے کام لیتے ہوئے فساد اور فسادیوں سے دور رہنے اسلامی اخلاقیات کو عام کرنے دلوں کو لالچ حسد کینا بغض دوخدی بے پردگی فضول خرچی بخیلی جیسی بد اخلاقیوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے اور حلال کمائی کی ترگیب کے ساتھ ساتھ سود رشوت جیسی ہر قسم کی حرام کمائی سے باز آ کر صدق دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دینا عبادات احکام اور حلال حرام کی تفصیلی طور پر وضاحت کرنا اور مسلمانوں کو اپنے دین کی تعلیمات سے روشناس کرانا رمضان اور حج جیسے شرعی مواقع کو گنیمت جان کر ان کے احکام ذکر کرنا ان موقعوں سے برپور استفادہ کرنے کی دعوت دینا زہد و تقوی موت احوال برزخ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے محشر کی ہول نہ کیا قیامت کے مناظر اور اس دن لوگوں کی حالت اور جنر جہنم کا تذکرہ کرنے سے لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا اور پھر منکرات سے بچے رہنے کی تلقین کے ساتھ ساتھ واجبات کی ادائیگی کی تاقید کرنا تاکہ امر بالمعروف اور نہین المنکر اسلام یا اس سے وابستہ کسی بھی معاملہ کے خلاف پائی جانے والی یا فیلائی جانے والی گلت فہمیوں کا اضالح کرنا دشمنانی اسلام کی طرف سے اباہرے گئے شبہات پر بلیگ انداز اور علمی دلائل کی روشنی میں نہایت عدم و احترام سے اور مخالف کے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے رد کرنا بازہ اکرچنے اس مخالف رد کریں ات پوٹھن کہ مقتدی شبہ ساں اگر مولی سبسو مخالف احترس مزلگی یہ کیسا تراج نے تمس کی گو اوئی مخالف انتی شاہ ساں کرمس توڑ بیاد بھی یا امساد تیم کر کونی کسی گستے کی یا بیاد بھی یا امساد بھی یا اوڑ خواد بھی دیمانسٹیوٹ کی بیدی میں یہ مظاہرے کرتے ہیں کہ اگر میں احترس لگی بیٹی تراؤن نہیں کی تو پاتھ کوئی سفارہ خروز دیئی ہے لہذا آت سور تساندر مخالف سوند ادبا احترام تمہیں سن نے نہایت حقوق انہیں پاس دے رہی کہت کہ اصل مقصد شایس اصلاح اصل مقصد شایس اصلاح اصلاح مکنسے بھی دیمانسٹیوٹ کی بھی ممکنشی میں یہی ہے اس بھیک تو رو کیوں اہنسٹ کی مسائل مسائل بیان کارے اگر اہلی دیس لمحجید میں شناست خاتیب اگر اہلی دیس محجید میں شناید اہمشی نایت کیوی تی خوف خاطر میں میکا اس کا مسئلہ یہ وینہ اتن اہلی دیسین ہی راجہ مسائل لاور سبی کا رسپیکٹیوہ اگر کنس مانو ناس مان یہ سمائی دعوت اگر کنس مانونا ایسے سو معنی ایتنا چنے میں سکو ہی پریشینی ایتنا چنے میں سکو ہی مسئلہ یہ گئی مساجد ایس پر حالت وائنوانی ایس کا توی موینی پانن مسجد ایمین ایس پر رفو لیتے ہیں ایس پر چیہیں سوچ سانی گئر ایس پر حکومت کر رہا تو ہے وہ سامش اور لوگ وانا اتسید ایس اختلافیشی پوز دین حق دین توہید یہ چی باز لوگ وانا توہید سوچ اختلاف گاست تیلمہ شایس باگتیم ریزی کرنے خطر توہید سکات کی اور باز لوگ شی پت ماننا اونے خطر ایکیس موہید سیلو شاید ایمیش دبردست توہید سو پریٹنند دبان چیس چی ایک شی چکار شرکس مخالفت مگر زند شرکس کر مرد شرکس مکر کی ایمی آو رسول آئی سوز دی تو شرکس یا ثمانا ایگو مرد شرک تو ہے وہ سامش یہ سامجھ نہیں کی ینا میں شرکس مخالفت وارے ایمیش شرکس مخالفت کر رہے ہیں ایمیش باگ لوگ خوچے ہوتا ایمیش دبان چیس چکار شرکس مخالفت یوں تاچہ خوش گیسی چیس چیس مگر زند شرکس مرد شرکس نہیں کی وہاں کت کہہ رہی بیچار تال بیلیمشی یا یہ خطیب شی کت کہہ رہی پتا ہے کی وہاں کس شیروں کو کیا کو بہرحالی سلسل زی اچھا سیتیمشی لوگوں کو کتاب سنت پر عمل کرنے کی ترگیب دینا اور بیدات و رسومات کا انجابی بد بیان کر کے ان سے اجتناب کرنے کی دعوت دینا خطیب شوان نی بیدات چھو بیدات اگر نی بیدات اس بیدات فین تیل شوز بیدات اس وانن کیا سنت چھو لوگ اس نس پاگا ناراض یا یہ خطیب شو ایمیش لوگ کن ناراض کی خدر تیار روزن البتہ کیا آداب یعنی اس بوانٹ کونت ممکن شاہ اگر نکیم ائی تاہت صورت اس اندر بوانت ہے کیا اس باز آوکا چھو خطیب تیمن چیزن بیدات وانن یمین بیدات چھو اور اتپرن چھو سما جسمت بڑ زبردست ماہ کھول کرنے پا سوان میں انشاءاللہ بوانٹ کونت تو انہیں ایمیش لوگت ایت پر واد ایوت کر رہا پاتوین وقت مکلیو امت کو اکثر حاضر کے فتنوں سے آگاہ کرنا ان فتنوں کے اسباب بیان کر کے ان سے نجات پانے کے طریقے بیان کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا فلسفہ خطبہ جمعہ کا حق ادا کرنا امت کے مختلف نو طبقات میں اتحاد ادفاق اور مساوات کی اسلامی تعلیم عام کرنا خطبہ جمعہ شروط نبر اخنیت انمال اعمال بنیاد نبر زی تعداد دبا اس مسئلہ میں راجہ یہ ہے کہ خطبہ جمعہ میں لوگوں کی اتنی تعداد کا حاضر رہنا لازمی ہے جن سے جمعہ کے اہداف و مقاصد پورے ہوتے ہوں اور اس میں کم سے کم تعداد دو آدمی ہیں کم سے کم تعداد رسول اللہ سے امام بخاری نے فرمایا باب فما فوق الاثنین جمعہ پھر حدیث کے یہ الفاظ ذکر کیے اذا حضرت الصلاة فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ثُمَّا لِيَ أُمُّكُمَا أَكْبَرُكُمَا نبی صلی اللہ صلی اللہ سوش زی شخ صفرس جمعہ حشنوک یہ نماز وای تھی ازان دی جو اقامت پر جو پات کرتا ہے زیوٹھا سوئی کری امامت کون ساکرنے کے زیوٹھا کری کیا ہے؟ دبا قرآن تو اسیم برابر زانن اسلام چو سک اکیدو ہونمود حجرت تکریمو اکیدو ہا یا اتھے پتن سننہ تیسیم یکوٹے زانن برابر اعتراض اکوی چیز زی شرط کنسر امن فرمو پائی گمر سبو زیوٹھا سو کری امامت امن فرمو نو پائی گمر سبو کی یلی جمعہ آش توی پرزی ہونی کیجئے توی چوزی آت بریکس فرمو ایک سوالات لفظ عام اور تاعت اموم اسمہ چی جمعہ تی داخل گر جمعہ تی داخل لہذا اموم یمساد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کو تاعت کر رکھنے تخصیص کے تیل روز عام عام اسپیٹی باگئی اور احمد زی مراد جمعہ شاعت اندر شامل کم سے کم دوئے شخصوں سے تھی جمعہ وقت اس مطلق شبنہ احمد شراجہ یہ کہ خودب جمعہ جمعہ کا وقت داخل ہونے کے بعد ہی بیان کیا جائے جو کہ نماز زہر کی طرح زوال آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے البتہ جمعہ تہلی جمعہ کشمیر کے مفتی آزم مولانا مفتی محمد بابا المدنی حفظہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ زوال سے پہلے بھی خودب جمعہ دینا ثابت ہے نماز پر اسے مقدم کرنا اسی خودب جمعہ کے شروع تو مزد کہ گوڑ دی خودب آدھ پر نماز اگر اسے نماز کے بعد بیان کیا گیا تو یہ جمعہ کا خودبہ نہیں بلکہ عام خودبہ شمار ہوگا اگر یہ نماز پاتھ دیتن تیل شنی جمعہ خودب تیلی عام مانا کھڑے کھڑے خودبہ دینا اگر خطیب کو اس کی طاقت ہو البتہ اگر وہ بیمار ہو یا کوئی اور عذر ہو تو لا واجب مال اجزی کہ تحت بیٹھ کر خودبہ دینا جائز ہے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھڑے کھڑے ہی جمعہ کا خودبہ دیا کرتے تھے البتہ جمعہ کے علاوہ کوئی اور خودبہ بلا عذر ممبر پر بیٹھ کر دینا بھی جائز ہے جمعہ خودبہ اس نے ذریع نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاتھر بھی دیوان تیمہ اس کھڑا کھڑا دیوان البتہ اگر کن ساتھ خطیب یہ امیش تکلیف مسئلہ یا امیشہ بے کا معاملہ یوک نے کھڑا روزت کی ہی ہر جو شنکہ مگر اچھن سنت زیند دیوان پاتھر بھی دیوان اچھن ازران دیوان اور ازر آئیس ایک ساتھ اچھن ضروری ہمیشہ ہے یتشو بالکے بیاغ چیز جیتشو کہ یم ساتھ خطیب ینا اس مکرر کرنے تیمہ اس مزگا سن سیری اوصافہ ساتھ ظاہری تی دی حسی تی مانوی تی یعنی اگر کہا شخص ہے اس نے کھڑا ایسا کا روزت کی ہی ہر جن ضروری سکارون خطیب مکرر خطیب کے سوئی کارون مکرر جو اس کھڑا ہے کے روزت آواز بلند ہونا دمائیوزن یہ بلند آواز آسن یعنی یہ خطبہ جمعہ صحیح ہونے کے لئے شرط ہے عربی زبان میں ہونا اگر سامین عربی نہ سامجھ پاتے ہوں تو خطیب مسنون خطبہ حاجت عربی زبان میں بیان کرنے کے بعد سامین کی زبان میں خطاب کا بقیہ حصہ بیان کریں اور آخر پر دوبارہ دوسرا خطبہ عربی میں ہی بیان کریں خطبہ اور نماز جمعہ کا پائی در پائی ہونا چونکہ یہ راجہ آتماس اندر یہ ہے کہ خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کا پائی در پائی ہونا شرط ہے ورنہ یہ جمعہ کا خطبہ نہیں عام خطبہ شمار ہوگا مسانہ جمعہ شب مشید ہمز لیزم کنی یہ گارس مزدی یہ شو مسئلہ بس باک کشنات مسئلہ کی ہیں اللہ پڑا ایتاب اللہ کی دیتنس آنس ہم اسی بسید رائISE ہم psychiatrist ایک اور اورازہ ویچہ ‫باک کرلے دیں میرے لینے وہاں کین تو اقیائی ٹایی ہیں اب اس طرح پر مطاف کرتا ہے اس طرح پر مطاف کریں مطاف کرتا ہے صویحظا ہے شинуی جہو خودبہ جمعہ کی ادا اختلاف ہے اور ان کے رکن ہونے کی صحیح دلیل موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کا سنت ہونا ہی راجہ ہے ان کاموں میں سے یہ ہے مثلا اللہ کی حمد و سنہ بیان کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بیجنا قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کرنا اور مطلب ان ارکان میں ترتیب برکرہ رکھنا ان ارکان کو دو خودبوں میں ادا کرنا آتا اندر چھے کئی اختلاف خودبہ جمعہ سے اندر کیا شے امیلا مسنون اس کے لئے انجام دی جانے والی سنتے یہ ہیں جمعہ کی خودب خطر زیب و زینت اختیار کرنا حیعت عام حالت سے مختلف ہو عام دو خود کو جمعہ ساسوں احتمام زیب و زینت کو ساسوں خودبہ ممبر پر یا کسی بلند جگہ پر ہو خطیب کا لوگوں کی طرف روح کرنا لوگوں کا خطیب کی طرف روح کرنا خطیب کا لوگوں کو سلام کرنا جب تک موزن ازان سے فارغ ہو جائے تب تک ممبر پر بیٹھنا اس میں بقدر واجب آواز بلند کرنا یو تعلق حقا بوزت دو خودبوں کے درمیان بیٹھنا البتہ میں ہون امرون اٹھتی اور ونکہ نساو ایسی بیئی دوبار یہ شن ضروری کی دونوے خودب کے سان آسن میکدار ہیوی دون خودبوں شمیز بھی ہون مسلش دون خودبوں بھی ہون مسلش ان یہ کہیں کہ اگر گنٹ خودب دی دون خودبوں درمیان دویم خودبی یزنچو سو طویل ایسن یا سو قصیر ایسن گوڑیو خودب طویل ایسن یا قصیر ایسن بعض اوقات ہیں کہ خیتیم گوڑیو کوئی خودب چھوٹ دیت دویم دی زور بعض اوقات ہیں کہ خیتیم گوڑیو خودب زور دیت دویم دی چھوٹ بعض اوقات ہیں کہ دوانوے دیت برابر برابر آتان درچنہ وہ ست سے حاروشن کے شروع ست اکرس مزگیسی دانوینی سورتن از اندر آسان اربی یا سو دامتو یہ سور ایمان ہے یہ سور ایمان اسم دانوی خوادبش دون خوادبن درمیانی بہیی سور ایمان اس واز نسیتی وانشی یوتی کرن اسی دویمیس خوادب یا دون خوادبن درمیان واز نسیتی سترجم کرن اسی دویم خوادبش دیوان دویم خوادب ست چی واز نسیتی اس خوادبشو ست چی بزایتی خود واز نسیتی شروع ستن اترہ نسیت کنید دامسیت کس پرک پی وقت چون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انش سیبت کی کہ دویم خوادب کچھ کالا سو س اسن سیبت کی اگر اسی بہو سمجھا ہوتا ہے اگر کان خیتیب یہ سو دی گوڑیو خوادب پاندہن منٹن دویم خوادب دی چاد جہن منٹن اسے جاہل اگر وہ گوڑیو کچھ دو چاد جہن دویم دو دہنی اسے جاہل اسے جاہل اسے جاہل اسے جاہل موسیقی 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 رأس ان کو سمجھٹا سمجھٹ دیں proteins نہیں کرنے between تو دے مستماد mogelijk دے مرتون خدا شکریہ کود کو کامیابی عصولا متبعی کود کو کامیاب کیا ہے کریو تو صبر تو صبر جمعہ دا آخون بے گلوں پی Lady عربی پیٹھ دین زکھات بدین عربی پیٹھ دین ہے عربی پیٹھ دین ہے ان الحمدللہ ان الحمدللہ ایم پتھ بیوٹ پاتھر ایم پتھ وہ تھوڑ جتن بے عربی پیٹھ خواد بے تلہیز یہ میں یہ سوال پرسنے تلہیز جوہ تھوڑ آخ سکھیں میں کیا وون جواب کیا وون میں میں کیا وون جواب ایم پتھ سوال تشینا واجب جواب بوزن یہ چھو بوڑ پی ووڑ پیو سکھیں دا کسیتھن بوزن نیر نویز درہو مشید کیسا خیدی تاتی بوڑ پر یہ مسلوش میں کیا وون جواب ایم پتھ سوال پتھ سوال تشینا واجب جواب بوزن نیر نویز دا کسیتھن میں کیا وون جواب آپ ٹیوڑ پیوڑ کیا ویڑ پتھ سوال تشینا واجب جواب یہ دیر دیر دنیا یہ سوال تشینا وٹھ سوال و من جواب سوال تشینا واجب جواب ایم پت بے خطیب پتر پات و توت پتی بے یہ ہے خوادب گئی زو خوادب دیتے ہیں خواتمز پر آئیت ایم گئی زمان پر ان اللہ یا مرو بل عدل وال احسان و ایتائی زی القربہ بے پر درود وغیرہ ایم آئی زو خوادب مجرہ عربی پتی دین مکرین وازو نسیت اس تارجم کی اگر اس مجبوری آساس عربی پتی زو خوادب یہ آئی مگر دانوے خوادب دینے دو خوادب کے درمیان بیٹھنا یہ ہون ہے دوران خوادبہ آسا یا اس جیسی کسی چیز پر ٹیک لگانا دوران خوادبہ ہے کہ ڈائی سے اختیار کریت آسا ہے کہ ریٹت اچھو نشارہ نے اعتراض کی دوران خوادبہ کوئی اہم بات کرنی پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یا اسی طرح اگر کسی شدید مجبوری کی وجہ سے ممبر چھوڑنا پڑے اور دوبارہ خوادبہ شروع کرنا پڑے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس میں پائی جانے والی سنتیں خوادبہ جمعہ اندر یمزان گیسن آسانیم نا خوادبہ جمعہ منز آسانیم اللابن نمبر اخ خوادبہ جمعہ مختصر کرنا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوادبہ دھرمیانی ہوا کرتا تھا البتہ جمعہ کی نماز عام نمازوں سے لمبی اور جمعہ کا خوادبہ عام خوادبوں سے مختصر کرنا خطیب کے فقی ہونے کی علامت ہے جمعہ نماز گیس عام نماز و خود آسانیم زیٹی پہاں جمعہ خوادبہ گیس عام خوادبہ خود آسانم سوڑی پہاں کوئن ساتھ نہیں کیسے کوئن ساتھ ناتھ نہیں کی یہ مسئلہ وہ نہ ایسا ہے یہ کہ وہ فصی بلیگ مرتب اور مؤثر ہو اس میں سور قواف تلاوت کرنا دوسرے خودبہ میں تمام مسلمانوں کے لئے بالعموم اور مسلمانوں کے حاکم کے لئے بالخصوص دعا کرنا اگر دوئیم خوادبہ صرف دعا سی ہوتی خاطر تھا یہ آتھندر شنہ حرش کی ہی اور یہ شئی بہتر تھی کہ عبادت کے ساخر اسپیٹی دعا کرنا عبادت کے ساخر اسپیٹی دعا کرنا دوسرا خودبہ دوسرا خودبہ استغفار پر خاتم کرنا سبحانک اللہم و بہم دکا لا الہ الا انت استغفرکا و اعتوبی لیک فقہانے دیگر ایسے کئی کام خودبہ جمعہ کے ارکان میں سے ذکر کیے ہیں جن کے اشیش میں ہوئے ہیں انمت کے رکو نصر شنطیم کے تیمتیش سانت وانہ ایسے اگر بیا خطیب ممکن آسی بیا خطیب وچہ سو دی انجے خوادبہ اگر نوہم اس کرو انتظار اگر ومیت سے سوئی واپس تل کرو انتظار اگر بیا خطیب یہ جمعہ ایک نخویل ہے سوڑی آئین بادلخواد بھائی نماز دوران تشنہ یہ عدب آمد حشنانہ اگر دوران نماز کا پیریشنی اس گئی تلہ کے امام پاک کو نیریت جو سوئی کھائی دوران خطبہ بہنشکری فیات بالکل بالکل کیا وہ نتے لفظ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر دوران خطبہ بہنشکری فیاتھ سورت خطبہ جمعہ ایک محتوییات خطبہ جمعہ سمس کیا کسی آخشن خطبہ جمعہ سمس اگر ارکان شروط سنت خطبہ جمعہ سمس کیا کسی آخشن نمبر ایک ازان سے پہلے لوگوں کو سلام کہنا ازان سے پہلے لوگوں کو سلام کہنا نمبر دو اللہ کی حمد و سنہ اور شہادتیں ان الحمدللہ یا ایتے پیٹے اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دورود سلام یہ چیز کیساں خطبہ سے اندر آسے تقوی کی وسیعت واضع نسیت اور صلبی موضوع یہ مومنشہ اکثر چیز آساں مگر ایک پرابلیم کیساں تقویش وسیعت چن خجیب کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ یہ لے سوچونا اکثر خطبہ اندر چیز کمیش وسیعت تقویش وسیعت اشہدو ان الحمدللہ پاچھے اس پران مان یهدی اللہ فلا موزل لہو اشہدو ان کلو مہدس ستین بیدہ آہ چنہ زیم آہادیس نصوص اس پران این پاچھے اس پران آیت یا ایلی زنا من اتاقو اللہ یم تر آیت پاچھے اس کشیر پر شمانا اللہ تعالیس ان تحریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حسن دورود سلام پاچھے اس کارا پانی خطر دعا پاچھے اس وانی لوکن کی تاقویش اختیار کارو پاچھے اس اتاقویش وسیعت چی خطبہ جمہی کا اہم چیزوں اندر یہ پر خطبہ جمہ مشتمل گے سے آسو سوکہ تاقویش وسیعت اشہدو ان حسنی کیش مسئل ہے اشہدو ان حسنی نو بوزی حالا کشن صحیح اسلوب کے ہیں اشن احبار اس اندر تیل کیا گو لا یا خافونا فی اللہ لاؤ متا لا یا اشلو کن وان ام تاقوی کری اختیار تیموین تا خطیب شدو حیوانا یم ترکا یم کسا آس انتے خوادب اس مز اللہ تعالی سن حامد شہادتین بے تاقویش وسیعت بے عام عمر بالمعروف ناہین المنکر کتاب سنت کی نصوص کنسات چھے خطیب تیود بہترین خوادب دیوان مالب اش اشلو کرا ام کس خوادب دیود مر پاتی البوزن شی شروع پیٹا اخر اسلام چاہاں آخر آیت پر مسکن جائے یا حدیث سن کن جائے سوری واس فلسف سوری واس بہترین کاتے مگر آیت حدیث سائنان خوادبن ہون زیور کیا گیسے آسوں قرآن چاہ آیت احادیث لکٹ لکٹ ٹکڑ حدیث انہید لکٹ لکٹ حص آیت انہید وغیرہ اتا ہے بیٹھن دوسرے خوادبہ میں تمام مسلمانوں کے لئے بالعموم اور مسلم حکام کے لئے بالخصوص دعا کرنا دوران خوادبہ جمعہ دوران چون کھتی بس اخت تھوڑ تولی دعا کرن پروردگارہ اس کر یہی ری اشن جائز کی ہیں بے اولادن سوڑ اولاد اخت چون تھوڑ تولن جائز اللہ اگر یہ بہرشی ہن دعا مائیں گے اگر یہ پروردگارہ رحمتی باران تراؤ تو یہ بس سمجھ رحمتی باران تراؤ میں شیفانا کن ساتھا مولی صاحب ایت منتظر اللہ تعالیث روز کے زمان باندھی گئے جب بارش کی دعا کرے تو اس وقت ہاتھ اٹھانا ہے جائز ہے دوسرے خوادبہ میں حس بی ضرورت چندے اور صدقہ و خیرات کی اپیل کرے دوسرے خوادبہ میں حس بی ضرورت چندے اور اپیل کرے بعض اوقات جو نوجوانوں میں فائلیوں میں تھے یہ لیزن کی دورانی خوادبہ یا خوادبہ کس اخر اس پیٹھت ہے آتھ میں کیسے خوادبہ میں کھالا لگا سنکیں کارتفات کیسے نہیں کیا خوادبہ میں مقلے ایم پدکور مسجد خدر چندوں کے اعلان بے کور آتھ دوران دعا شرعی طور پر شناف کہیں کا باہت کہ خوادبہ سندر یہ کیا کرنے چندے یہ جمع کرنے اور اگر متعلق انس نشان کام چیز شے یزن ممینیتش دلیل آسی تو سوہ کو یخندر اس پیٹھتے نہیں خوادبہ جمعہ کی تیاری بچاز اشی پکا اہم اہم نکتا سکن چنے پکا سوال اس دوار دسپورد اہنس یزن ایسے خوادبہ جمعہ کیسے آل اخموشتا ہے سبوز حمد سانہ تاکوار بلیش کبار اور آکھ سیر سے اکثر بیشتا ہے لاب نہیں آمانا یا کام خواستے آگاز پہلیس پہلیس کارا نا جائیے شنک ہیں اگر شیری سے سیتن کونی کسید سیتن کون ساتن کھٹیب کری آگاز یا کن کسید پہلی منزز یا کن کسید پہلی خوادبی کس اخری سندر ام سچون خوادبس اندر کن کباہت گئسن داخل کیا ناجائید شن کیا مگر کوشش شکر کریں کی یہاں گوست مزاج بانن کی خوادب بوزنی گشنی لوگ کینی آوائی کی آز بوزو عاد نو نظم تیل شی امسیدن خوادب جمحوک سو فائدیہ سو مقصد گسن ہز کمزور البتہ اگر خطیب وشی کنساتن بہترین کلام شو نظم شی یا کہ روت شار شو حکمت اس پر مابنی کیا کت چی اکوالی زیرین شی ممکن شی کی یہ ہے کہ ایمو چیزو ستھین پاننیس خوادب زینت بخشت ایک پانن خوادب ایم ستھین روت بنائی ہے تاکہ تیلوکن دلو آزان پاننیس خوادب اسکون مائل کری مگر پادبینی پہچان یہ ہے لوکن دور داراز علاق پیٹھ آوائی آز بوزو نو نظم پاتنیرن تم اور تم آسن پور گھنٹی کے خوادب مز یہ دوہراون کے ایک کس نظم آئے پارنے ہیں یعنی تیمن ایسنی یادی ایتونک بخاری شریف فالینی حدیث تیمن ایسنی یادی ایتونک مسلا سورہ حجرات فالینی آیت یا ایسنی یادی آیت مز کیا تو فکر ہے حدیث مز کیا تو فکر ہے ایتونک ابو بکر صدیق سن فالینی فرمان تیسنی یاد کی ہے تکون ایسنی دیان کی ہے ہاں خوش ایسن لوگ بڑا ایسن مز تولین کیسا آز بوز خوادب ایسنی یادی نظمی یادی خوادب جمعہ خلاس آسون اگر خجیب کن ساعتا پانون خوادب موثر بناونے خطرہ ایم یک سہاری نہیں ہے اسی کلام قسم آکھ اسی فائنی کلام چاہے نظم آسین یا نصر آسین آتھان درشن انشاءاللہ حرج کیا دوران خوادباز لیکی تاؤ لیکی تاؤ مگر یہی ایس بچ کن جائے موضوع کا حسن انتخاب خوادب جمعہ میں موضوع ہی اصل اور لبی لباب ہوتا ہے خوادب جمعہ سمچ موضوع اصل تے لبی لباب لہذا خطیب کو چاہیے جس قدر موضوع کا حسن انتخاب کر سکے کر لے اور جس قدر حسن انتخاب کیا گیا ہو اسی قدر سامین بھی شوق و زوگ سے سمات فرمائیں گے اور عمل کرنے میں دلچسپی لیں گے لہذا خطیب کو چاہیے کہ وہ کسی کے کہنے یا اکسانے پر موضوع کا انتخاب نہ کرے بلکہ موضوع کا انتخاب کرتے وقت درد جیل چیزوں کو مہد نظر رکھے یہ لئے اس موضوع کا انتخاب کرو کیا تھا ہو مہد نظر موضوع کا انتخاب کرو لمسا ہونے پر موضوع کا انتخاب کر رکھے یا اکسانیس موضوع کا انتخاب کرتے وقت داری زیل امور مد نظر رکھے اشیم چیز تھا ہوں ناظر تل موکہ محل جس مسجد کے اکثر نمازی اساتیزہ ہوں اس میں بیان کیا جانے والا موضوع اس مسجد میں بیان کیا جانے والے موضوع سے الگ ہونا چاہیے جس کے اکثر نمازی تاجر ہوں یا گاؤں اور انتہائی مسروع بازار میں بیان کیا جانے والے موضوع میں فرق ہونا چاہیے البتہ جب اصولی اسلام یا اصولی ایمان کی بات آئے تو وہاں یقصانیت لازمی ہے توہید چھو سائرنے اکوی نماز چھو سائرنے اکوی روز چھو سائرنے اکوی مگر آئید کو خطیب ایک دور دراز اللہ کس مسجد جو تو محسیہ مسجد خود باق تو دب نکہ تو اللہ تعالیٰ سنکا خوف تھا ون تو دور آنے رمضان محسیہ مسجد ہوتل تھا ون یالے تیم چی قسم کرن دبائیں یہ تیار پانچہ کلومیٹر دور ہوتل یہ تیاری ہوتل بہت تیم کے سیری حرام مولی سب کشوانا یہ کس ہوتل جو نہیں ہے محسیہ مسجد یال آسان تو باہرال اللہ کو لحال ایم جد سوئی خواد ویوس ایم جد مت ایسا کونی مصروف تیرین بازر اسمز مصروف تیرین تیج تیگو بازر اسمز آخ جوانا تمسین ہوتل ویلیس محسیہ مسجد تم پارد ورد چیٹیت سنس بان وہاں پھڑ رہے یا سنسیہ مسجد حرام ہوتل ویل دو پس ہے اگر بی امار آسکا میں چو ہوتل ہسپتالس نیبر کہیں یا چو گوانا تمیس جس روز تھائیں کہیں پاتی کھینے اگر بی امار آسکا یہ رخصت ہو شریعت سکوت کیسے ہم ساتھ ہیں تو یہ بات سامی یہ چیز گیسا نا ناظر انداز کر رہے کہ چیز گیسا نا ناظر انداز کر رہے اگر نہیں یہ بتیا کہیں تو یہ روز تم ہوتے کلام موجود چو نا یہ تم از میں یہ ایس کن جائے تی تی یہ تم از میں یہ ایس کن جائے یہ کرو تم ہوتے روز موجود تو وہنزو بے یہ پر اس پر تینہ حساس مسئلہ اتماس دلو میں گاشا وہنو چو سہلی مگر چو نایز یہ بڑا حساس مسئلہ اسی درہ وقت کا خیال وچاز وقت و خیال اس آئے آس ساڑے نہیں یا دہے بج تو بہرحال مگر ایک گھنٹے کی مدت کے لیے مناسب موضوع پانچ منٹ کی مدت کے لیے منتخب کرنا درست نہیں ہے وچاز خود بس لگی گھنٹ بنو موضوع مگر پاگش کن جا کروں تقریر پانس نہیں منٹن خوہ ایک گھنٹو خواروخ نیو سویت کھو پانس ان منٹن تائی تی نتار تی بھی یہت میں اس کیا ہو اس مانو یہت میں اس کیا ہو اس مانو تو اچھ لوگ تی گاس نہیں احوال وشاز احوال چونکہ دباہ خیتی بہت سا شروع ہے نہیں طبیب مولو معصول کے ساما جس مزکوم بیامارشی تیمنی ہوتھ کہہ رہی ہے مناسب ہے کہ مشکل آؤکات میں صبر توقل اور اسی طرح اللہ تعالیٰ پر امید رکھنے جیسے موضوعات پر بات کرے یعنی راہت زکاة حج انفاق فی سبیلی لوگ اور اتبت ہے اللہ تعالیٰ صلح نیامت انفاقات پر بات کرنے گری پروری ہون موضوع اگر لکن مزاہ سن حالت خراب تیم ساتھن وعنی اختلاف انتشار یا افتراک کس موقع سپیٹھن اسلیمی اخوات ایش اہمیت باہمی تعلقات وغیرہ اور ایس پیٹھن ایس ہن جس موقع سپیٹھن وعنی خوشی ہنس کار ریچ احکام تو یہ وہ سمجھ ایت کو مولی سبن احمد یا احمد ہم سالر کے سیری پریشان اما اشیاء آمد جوڑنی کن ساتھنے جوڑنی کن ساتھنے مزا اللہ تعالیٰ کی رہا بغیر حدف مقرر کیے ہوئے خدبہ دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی راستے سے بٹکتا ہوا چل رہا ہو اور اسے یہ مولوم ہی نہیں ہو کہ وہ کہاں جا رہا ہے تاوہ اگر اس کار ان کو ٹار کے مقرر میکش اس کے خوادب مظلوکن ماننا ہوں کس کچھ ماننا ہوں تیمان کیا شوان ہوں پاگا کیا سنتم کار ہیں یہ شتا ہوں ذہن سماث پاگا کس کھتیب وان ہوں مثال ڈھنکے کی چوٹ ایم سوانا فالہ ان جگو ات پڑ یہ گیس وان ہوں میانی مشیرین لوگ کارانی یہ کی ہیں ایم سوانا فالہ ان اپنا کور پڑ یہ گیس وان ہوں سو آسنے میون موکتے دیکھے کہ ایم سا اسے دہویری گیمیت کن جا ایم سا اس پاتا ہمیں کچھ مزاج بنو مطلق ہے ایم سا اس پاتا میں کچھ پچھو لوگ تیار کرمی میں آگر آئیتن پانچہ جمعہ دید پانچان جمعہ نماز کچھ پٹھن کے او بہر میں لوگ ایم سا اسی پاتا اور ایم سا اسا مکتے دین سے توقعات وابست مکتے دین آسن ایم سا توقعات وابست مسئلہ بہونا تو ایم سال بچھو جمعہ دیوان بازر مسجد شریف شپیان اگر تو ایم سا یہ تیناس کام وقتناس دے باز گو شپیان ای کس مشید تحت ایز نا بازر مشید میں از اس تاہیت کس کنس نا پرسائیتن چیٹ مشید ہن چاندچ دے میز لگو اس سے چیٹ نیا پر بیس سننس بید کردی بوان ایم سیتی دنکے کی چوٹ یہ آسن کم سے کم بازر مشید کی کیا اس وجہ ایشنس بوازن مشید او مشید ایمان ایمان چیٹ کردی ای یوڑ گیس نہیں ہون باز او کچک مانا دوشن ایشنمد پانین مکتدین وینیت پانین زیمدار وینیت قطعن تا قطعن گیسنی ایمی مسجید ہنس یہ شیش گا سین که کنگ جینا پر یسیوری چیٹ ہے یہ ایسنی یک نیرون اعزاز تا اکرام ورائے کی ایمیز گیسی ایزت گا سن ایشن اللہ تعالی سن سفیر تو یہ با سامج ایشنہ تموز ایش لوکن سامجھے ایشنہ تموز میحنف کے لیے گو پاگا ہے خاتیب وینیت نحض ایمیس منان فلان چیز گو چاہنی مازجید ایمیس منو نحض کام آز کا میاں مازجید مازجنی یہ چیز کی ہے یہ کار وانسو یلتے میں حدف مطابق آسان خوادب دیت میت استعداد دبن خاتیب از جس وشن ایمو بزرگو فارمو ہوئن شکر شکر شدیمش درام ایت ہے ناتمہ ریٹھے میں ایتی ایمو فارمو ہوئن خاتیب از تھا وانگنٹ اس خوادب تمشین آسان ہوپر تائیری کی شکر شکر فاتشو سا آسمیز کیا فارمو ایمو بھارا لالفاز نازم تیوین یا کانچیز کیا خاتیب از شوشن میشا تائیری کین اگر خاتیب سونو والا تی خوادب یحت موز پیٹ تمشون بحقا احت موز پیٹ بولی تکن میشا کتاب جمب احت موز پیٹ نائیم کار اکت استعمال یا اگر میں میں کتاب چھے مسئلہ تو وہاں کنی موزو اس پر بولیوز تو چکہ دیم تو آئیدی میں جلس اس میں دعاوز فلائن سب اسیازو اس اصلی یوتانس یون فلائن حضرت سب تو وہاں این کی تو وہاں شیئے تن محترم یم بزارک اس موجود یم وطن تھوڑ یم کرن یا احت موزو اس پر تاکریر تو وہ چیئے تھوڑت کریو تا احت موزو اس پر تاکریر تاییری ایستن یا تو وہاں سمجھ کہا لو سپاڑن مولانا محمد اسماعیل سالفی سبن اخ تحریر اخ کہ خیتیب سیموت لیک تیمو شفار محمد کہ خیتیب آسان تیمو بشمیت تیمو شکران تین ساماجی جاکسی سائن تونہوز نہیں کیا میئن نہیں کیا تیمو شفار محمد کی خیتیب آسانت خواد بترہ چوار یاد یتی ایسے ایمن ونیتا موزو کہتی تیم سوانا تو ای تیگی تیمان ہو یاد موزو شو آلک مواد چپاتے آلک اچھپا جیگا سان خیتیب آسان تیمو شکران حضرت تیمو شکران موزو اس پر خواد بترہ تیمو شکران موزو اس پر خواد بترہ بہتر شکران گوڑے کر انسان نکار گوڑے وننہز بہکن آت موزو اس پر خواد بترہ محکن تیاری گسیت کی ہیں مسئلہ میشن کتاب ہے کیا اس دن آت پر خواد بترہ یعنی میں پور موتش یا اگر میں کتاب آسان تھی کتاب آسان مگر میشن وقت تھی میشن کود وقت تھی میشن کود وقت تھی میشن کود تیاری ہے چلا بہرحال میشن باسا ہیم چیز آئی واری ہے مرلہ ویسی پیٹھن اس کے پاکو جلدی کینسا نوکتن پر یہ لی خیتیب تیاری کری یہ کری مولومات جمع مولومات جمع ایک جائے قرآن چاہ آئیت آت موزو اس مطلق حدیث اقوال زری شیریہ کلام منظوم کلام یہ کیسے تھی یہ وشی حکمت چکاہت ہے یہ کیسے تھی آت موزو اس مطلق کیا رہی جمع ایم پتھ وشی ایمز کو اس حصے میں پانیس علاق قسم زوانوں لائے سو حصے کر ایمز نیبر گئے دوئیم چھانٹ یہ لیے دوئیم کارٹ چھانٹ کر ایم پتھ کری حصاب وقت مطابق یہ اتنے رہے آقوی جمع کینی پاس واری ہن جمعان وانو یہ محترمو فارمو ونی کی خیتیب چھانٹ انصاف کری کی ہیں کیونکہ اگر ایمز باعثی باہرک نے انصاف کری ایک سی جمعہ سمس کی تیلکہ اس خیتیب مسلسل جمعہ تھا کیا ایمز شی ایمز سیدنین میں زف ہوئی دا آخوی ایمز پانیس دوکھو دو گسیس مطالعہ پانیس سوریس علم دوئیم چیز لوگ گسن پر ریشان کی سو اڈلیو کوئی موزو دراون شن ٹھئی گسن کی بیشی ایمز اڈلیو کوئی موزو کھتیب دابا بکا رہا یہ پورو وقت چھو گسن سیئر ایت پڑ وارکار ایس موئن گئس بوسائی تیلک گسنی جمعہ دو گسنی آم دو آج شن پار وائی جمعہ دو گسنی تیلک گسن کی ایمز شباسن کی یہ مکلے نکی ایمز پانس منٹ بونٹ ہی دراؤن ایسی ایس انشاءاللہ تعالی یہ نئی جمعہ دو آج پڑ بونٹ کن البدا بہتر چھو ٹائم دو تھا یہ نئی جمعہ دو گوڑیوک نکتہ ایمیش ہیڈنگ وینیت نئی جمعہ دو ایسی مسئلہ یہ موزو مز یہ نکتہ یہ پڑ گا شروع تاکی یہ تلو کر شوک رو جے برکرار یہ لی خطیب یہ چیز کہہ رہی خواد بس کرترین حسن مز تقسیم مقدمہ صلو بی موزو دا خواد مقدمہ اس مزوانی اشار خواد بس کن اشار مثلا یہ تلو خواد بیدین ہے زیوانی سری تاریخ اللہ تعالی حسن اللہ تعالی حسن سلامت اچھ از دنیا سمنش ہے اللہ تعالی حسن طرف فضل احسان ریزک شروع بالعالمین انسوزمت پتھا ہے اللہ تعالی حسن ریزک کمانوش واتا حلالوگ دتن اجازت حرام نشکورن منہ بلوکن یہ سامج آز شسین اس کھٹی بس کافت پتن وانن ریزک حلال یا ریزکی حرام اس پہ یہ ساتھ یہ ایم اکتامی ہے دوائن پاتھ پین ہے کہ تاہش پتہ دوہ سرات اس مز کھٹ نیم آز شفارس پھر نیم آز کن گوئی مقدم شو آلہ پاتھ شو سلو بی موزو بادال آت سورت اس مجھو نیم آز کن فیرون اگر آت سورت اس مجھو تلوانن پر بوڑ کن کات پیٹھن ریز کس پیٹ یہ تھی مقدم پر گیس نا سلو بی موزو اس مز تابدیل یہ گیس خطیب اس آسی پتہ بگو اس مقدم پر سلو بی موزو اس کن منتقل لوکن گیس نیم سامجون کی لوکن بوڑ کے گیسی آسو روئی نہیں خواد لوکن گیس نیم فکری تارون کسون خطیب کو منتقل کو کن مقدم پر سلو بی موزو اس کن ایم سیتن گیس حال چل اور یہ تھی سلو بی موزو گونن آت مزوین آیات احادیث یہ کسا ایم ساعت اندر مقصد دوست واتنانو کسا مسیج واتنو لوکن تامت ایم پتی خاتمہ سلو بی موزو پر خاتمہ سکن منتقل گس نیم سامجی ان لوکن کی کو خاتمہ سکن منتقل یہ لی خاتمہ مقلون خاتمہ سمزوینی ہے اس کی جمعہ کیا ہوش ہے کہ اس نوکت تیرے اس فکری کارت پر شے عمل کر رہی آئین در کائم متعبی گس نیم آمال آسنی اور ات سر سی گیسے آسون امسون تری کے علقاء سگیسے آسون وایری بیٹھتا